ملاد النبی ﷺ کے موقع پر مناخت کے جانے والے بلڈ ڈونیشن کیمپ سے تلسمیاں کے ہزاروں مریضوں کی زندگی بچائی جا رہی ایک سہتمند انسان سال میں چار مرتبہ تین تین مہینے کے وقتے سے خون کاتیا دے سکتا ہے جس سے ہر سال سولہ مریضوں کی جان بچائی جا سکتی ہے تلسمیاں سے متاثر باویس سالہ نوجوان محمد عمر نے آج یہ انکشاف کیا ملاد بلڈ ڈونیشن کیمپس کے سلسلے میں تنظیم فوکس اور اشاد المسلمین کے عوضہ داروں ڈاکٹر مولانا حافظ احسن بن محمد الحمومی حافظ محسن بن محمد الحمومی ڈاکٹر مصطفی علی سروری اور تلسمیاں اینڈ سکل سیل سوسائٹی کے جوائنٹ سیکریٹری جناب علیم بیک کی جانب سے میڈیا پلس میں منعقضہ ایک پریس کانفرس کے دوران محمد عمر نے بتایا کہ وہ ایک شادی شدہ نارمل لائف گزار رہے ہیں جس کا کریڈٹ بلڈ ڈونرز ہو جاتا ہے انہیں ہر پندرہ دن میں خون کی ضرورت ہوتی ہے خون نہ ملے تو مختلف امراض لاکھ ہو جاتے ہیں چکر، تھکن وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں فوکس جیسی تنظیمیں انسانیت کی غیر معمولی خدمات انجام دے رہی ہیں جس کے لیے ان کا جتنا بھی شکریہ آدھا کیا جائے وہ کم ہیں تنظیم فوکس اور تنظیم ارشاد المسلمین کے زیر احتمام چودوان بلڈ ڈونیشن کیم انشاءاللہ ہفتہ چوبیس سپتمبر کو حج حوز نامپلی اور عید کا بالمرائے پیرڈائیس سکندر آباد میں صبح سات بجے سے پانچ بجے شام تک مناختد ہوں گے ڈاکٹر حافظ مولانا احسن بن محمد الحمومی نے بتایا کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ اٹھاویس سپتمبر کو ہے تاہم اسی دن گنیج جلوس کے پیش نظر ملاد بلڈ ڈونیشن کیمپس کا چوبیس سپتمبر کو احتمام کیا جارہا ہے تاکہ عوام کو عام دورفت میں کسی قسم کی زہمت نہ ہوں توقع ہے کہ اٹھارہ سال سے ساٹھ سال کی عمر تک کہ ایسے دو ہزار افراد خون کا تیا دیں گے جنہیں زیابتیز کی شکایت نہیں ہیں فوکس اور تنظیم ارشاد المسلمین کی جانب سے گزشتہ تیرہ برس سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا کامیابی کے ساتھ انقاد عمل میں لائے جارہا ہے اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہوتی ہے خون کا تیا دیتے ہیں جو تلسمیہ سکل سیل سوسائٹی کو سربراک کیا جاتا ہے جس سے خون کی ضرورت مند افراد استفادہ حاصل کر سکتے ہیں میڈیا پلس آریٹوریم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مولانا احسن بن محمد الحمومی امام و خطیب شاہی مسجد باغیامہ نے بتایا کہ بلا لحاظ مذہب و ملت انسانیت کی بخواہ کی خاطر یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اعتمام کیا جاتا رہا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں آپ نے ہمیشہ انسانیت رواداری امن و سلاماتی کا پیغام دیا ہے اس پیغام کو فوکس اور تنظیم ارشاد المسلمین عام کر رہے ہیں جناب علیم بگ نے ملاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کے اعتمام کے لیے فوکس اور تنظیم ارشاد المسلمین کو مبارک بات پیش کیا اور ان سے اظہار تشکر کیا کہ ان کی کاویشوں سے سینکڑو تلسمیاں کے مریضوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس وقت سوسائٹی میں 3865 بچے تلسمیاں یعنی خون کی خلط کے مریضوں کے طور پر ریجسٹر ہیں ہر روز 60 تا 70 یونٹ خون فراہم کیا جاتا ہے ملاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کی بدولت خون کے خلط نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ خون کا اعتیاد دینے سے جہاں ضرورت مندوں کے صحتیاب ہونے میں مدد ملتی ہے وہیں اعتیاد دینے والوں کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے ڈاکٹر احسان الحمومی نے بتایا کہ حضر روایت اس سال بھی ایک ہم دبیل اول سے باغ عامہ میں بعد مغرب بارہ روزہ محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا گیا ہے جو دو اکٹوبر کو خواتین کے لیے سیرت النبی ایگزیبیشن کا احتمام کیا جا رہا ہے سیرت تیوہ کو عام کرنے کے لیے آٹو ایڈز مہم بھی شروع کی گئی ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوں گے حاضر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بل آئیکن دبانا نہ گھلیں شکریہ موسیقی